الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد دنیا دار الحاجات ہے اور آخرت دار الشہبات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان صرف اپنی ضرورت پوری کرتا ہے اور ضرورت وہی ہوتی ہے جس کو ضرورت کہا جاتا ہے کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ دنیا سے انسان کا تعلق کس حد تک ہونا چاہیے اس سے کہا کہ ضرورت کا اس سے کہا کہ سمجھ نہیں آئی اس سے کہا کہ جتنک تعلق انسان کا قضائے حاجت والی جگہ سے ہوتا ہے بیت الخلا سے ہوتا ہے واشروم سے ہوتا ہے بس اتنک تعلق دنیا سے ہونا چاہیے کہ ضرورت پوری کی اور باہر آگئے دنیا خواہشات کا گھر نہیں ہے اللہ تعالی نے خواہشوں کے لئے جنت رکھی ہے اور کمال خواہشات اللہ تعالی جنت میں عطا کرے گا جو بندہ دنیا کی خواہشات کو طلب کرنا چاہے گا اس کو نقص کے سوا کچھ نہیں ملے گا یہاں کی صحت اس کے بعد بیماری یہاں کی زندگی اس کے بعد موت یہاں کی طاقت اس کے بعد کمزوری یہاں کی محبت اس کے بعد بے وفائی یہاں کا حسن اس کے بعد زوال دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں ہے قل من آلیہ فان ہر چیز فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے رہنا کسی میں نہیں تو دنیا یہ حاجت کا گھر ہے ضروریات کا گھر ہے یہاں پر صرف ہم اپنی ضرورت پوری کریں اور ضرورت وہی چیز ہوتی ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے لہذا انسان دنیا میں لمبی لمبی آرزویں کر لے لمبی لمبی خواہشات رکھ لے اس بندے کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا ہاں خواہشات کے لیے جنت ہے اللہ تعالیٰ اس میں کمال خواہشات عطا کرے گا جو آپ کی خواہش ہوگی وہ جنت میں اللہ دے گا اور سوچ اسے بڑھ کر اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا تو یہ نکتہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جب یہ نکتہ ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا پھر ہم اپنے اور اپنے نبی کی سوچ میں فرق دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ پوری زندگی صرف ایک ہی رہی کہ میں بشریت کو رہے راست پر کیسے لا سکتا ہوں اسی چیز کا غم آپ کو زندگی بھر رہا اور آج ان کی جو امت ہے اس کی سوچ کیا ہے کھانا پینا پہننا سواری گھر نکاح مال و دولت کا جمع کرنا یہ فکر ہے امت کی جس جس لشکر کے قائد اور اس کے فوجیوں کے ذہن آپس میں نہ ملتے ہوں وہ کبھی فتح نہیں پاتے کہ پاتے ہیں کامیابیہ ان کو نہیں ملتی جہاں پر قائد اور جو اس کے متحت لوگ ہیں ان کی ذہنیت ایک ہو وہ لوگ غالب آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہم سے یکسر مختلف تھی ہم میں سے کسی سے پوچھ لو کہ تم اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہو وہ کہے گا بس میں اس کو اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے نوکری اچھی مل جائے پھر اس کو نوکری اچھی ملے گی تو گھر بھی ملے گا کپڑے بھی ملیں گے اس کو رشتہ بھی اچھا ملے گا کھانا پینا بھی اچھا ہوگا الغرض ہم میں سے کوئی بچہ ہے کوئی بوڑا ہے کوئی بڑا ہے ان میں سے ہر ایک کی اپنے بچے کے لیے تڑپ یہی ہے ہاں ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا ایمان کا تڑکہ بھی لگا دے گا اچھا چلو اللہ نیک بھی ہونا چاہیے نمازیں بھی بڑھ دے وہ یہ ساتھ کہہ دے گا انڈ بھی لیکن میرے بھائیو بڑا فرق ہے بہت فرق ہے سوچ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ صرف ہدایت ایمان آخرت کی بقاہ آخرت کیسے بن سکے گی یہ سوچ تھی اور ہماری سوچ ان سے بلکل مختلی ہم میں سے اگر کسی کا دکھ اور غم ہے تو وہ ان چیزوں میں سے کسی ایک کے چھوٹنے پر اس کا نکاح اس کی مرضی کا نہیں ہوا اس کو کھانا بھی نہ اچھا نہیں ملتا اس کا گھر اچھا نہیں ہے اس کا کاروبار اچھا نہیں ہے اس کے پاس سواری اچھی نہیں ہے اس کے پیسے مارے گئے ہم میں سے کسی نہ کسی کا بھی غم جو ہے وہ ان چیزوں کے گرد گھومتا ہے ہمارا غم ایمانی آگ پر نہیں ہے ہم نے یہ چیز تو کبھی سوچی بھی نہیں کہ کسی میرا پڑوسی ہے میں اس کو دعوت کیسے دوں گا میرا ایک دوست ہے وہ میرے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے میں اس کو کیسے دعوت ہمیں تو حیاء دنیا کی مار گئی جھوٹی مروت ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہمیں اور دنیا کے کاموں میں شرم نہیں آتی دعوت دیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے اور کاموں پر ہمیں کوئی خیال نہیں ان اصل جو مقصد تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس کے اوپر ہمیں بڑی حیاء آتی ہے ہم میں سے اگر کسی کا بچہ سکول نہ جائے کالیج نہ جائے یونیورسی نہ جائے اکیڈمی نہ جائے یہ اس کے نمبر اچھے نہ آئے ہمیں بڑا غصہ آتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم اتنے نمبر تمہیں لینے چاہیے تھے تمہیں ایسے کرنا چاہیے تھا ویسے کرنا چاہیے تھا آخرت کے نمبر کیا ہیں آپ اکیلے اٹھ کے مسجد آ جاتے ہیں آپ کے بچے جو ابھی تھوڑی دیر بار اٹھ کے نہا کے کپڑے پہن کے سکول جائیں گے پورے ٹائم پہ اکیڈمی جائیں گے پورے ٹائم پہ اور کام کریں گے پورے ٹائم پہ جب نماز کی باری آئے گی وہ گھر پہ پڑھ لیتا ہے وہ پڑھ لے گا کوئی نہیں پڑھ لے گا نماز ابھی بچہ ہے یہ سوچ کیسی سوچ ہے اللہ تعالی جانتا ہے اس دل سے اٹھنے والے جو ازائم ہوتے ہیں انسان کے اللہ کو پتا ہے ہم میں سے ہر کوئی اس مزاج کا ہے ہم میں سے کون ہے جو اپنے بچے سے اس مزاج سے بولنا اس نے چھوڑا ہو کہ تیرے سے میری قطع کلامی اس لیے نہیں ہے کہ تُو تو فرض نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا اور اللہ کے نبی کی حدیث جس نے ایک نماز جانبوچ کے چھوڑی اس نے کفر کیا ہمیں لوگوں کو دعوت کیا دینی ہے ہم تو اپنے گھر کے جوان بچے جن پر نماز فرض ہم کو سویا چھوڑ کیا جاتے ہیں اور اتنی جورت نہیں ہوتی کہ اس کے دروازے پر دستک دے اتنا ہم گرے ہیں کیونکہ جب ہم اللہ کے قوانین میں سخت ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارا روب بھی ہمارے بچوں پر ڈالے گا اور یہ ہم اپنے بچوں پر سختی تھوڑی کر رہے ہیں یہ تو ان کو آگ سے نکال رہے ہیں آپ نے نہر میں کبھی ڈوبتا بندہ شاید نہ دیکھا ہو جو نہروں کے قریب رہتے ہیں یا جن کا ان سے واسطہ ہے ان کو پتا ہے نہر میں جب کوئی بندہ ڈوبتا ہے نا تو بعض دفعہ اس کو نکالنے کے لیے اس کو ایسی ضرب لگائی جاتی ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے جسم کو نڈھال کر دے کیونکہ جب تک بندہ ہوش میں ہوتا ہے وہ تڑپتا ہے اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بعض دفعہ تیراک لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے ڈوبتے کو بچانے کے لیے پہلے اس کو زور سے کوئی ایسی چیز مارتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ اپنے حواظ کھو دے جب وہ حواظ کھوے گا پھر اس کو بتانی چلے گا پھر وہ اس کو آسانی سے باہر لاتے اب یہ جو وہ مارتے ہیں یہ شفقت کی بنا پر مارتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے مارتے ہیں یہ اس کی زندگی بچانا مقصد ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کے لیے کتنے فکر مند ہیں اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے کتنے فکر مند ہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت ہو ہمارے گھر میں ہر قسم کی خواہش پوری ہو نشاہ یہ بچوں بھی لیکن میں نے شروع میں عرض کی کہ دنیا دارالخواہشات نہیں ہے خواہشوں کا گھر نہیں ہے دنیا صرف ضروریات کا گھر ہے اور یہ ساری خواہشیں اللہ جنت میں دے گا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس بندے نے دنیا میں شراب پی اللہ اس کو جنت کی شراب نہیں دے گا اس کا ظاہر معنی یہی ہے کہ وہ جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کی شراب نہیں ملے گی تو جس بندے نے دنیا میں اپنی خواہشات کو روکے رکھا کہ یہاں نہیں آگے پوری کروں گا آپ یقین مانئے کہ اللہ کی پوری نعمتیں اس کو ملے گی پوری نعمتیں اس کو میسہ کریں اور جس نے دنیا میں بھی اپنی پوری کوشش کر لی ہاتھ پاؤں مار لیے اس بندے کو پھر وہاں پر وہ مزہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ شادی سے پہلے ہی وہ کام کر لیتا ہے جو شادی کے بعد کیے جاتے ہیں اس کو شادی میں کیا نیا لگے گا اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے شادی لیکن جس بندے نے پاک دامنی اختیار کی ہو وہ رہن شادی کا وقت آئے اس کی شادی کی کیفیت اور عام بندے کی شادی کی کیفیت جو پاک دامن نہیں تھا بڑا فرق ہوتا ہے وہ خوشیاں مومن کو جو جنت میں ملیں گی جس نے دنیا میں خواہشات کو اپنے سے لوکے رکھا اور ایک وہ بندہ جو سب کچھ کر کرا کے توبہ کر کے انڈ پہ جاتا ہے توبہ رب نے قبول کر دی لیکن فرق ضرور رہے گا دونوں میں درجات کا فرق رہے گا احساسات کا فرق رہے گا میرے محترم بھائیو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اصل سوچ و فکر جو ہونی چاہیے وہ ایمان اور آخرت ہونی چاہیے یہ دنیا ہماری سوچ اور فکر نہیں ہونی چاہیے اور آخری بات جو اس موضوع سے متعلق بھی ہے اور تھوڑی سی ہٹ کے کبھی بھی مشکل اور پریشان نہیں آئے سوچنے سے تفسرے کرنے سے وہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہو سکتی سوچنے سے پریشان ہونے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پریشانی بڑھے گی کہ آپ کی صحت آپ کی طبیعت اور آپ کے معاملات بھی ڈسچرب ہو جائیں گے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے صرف جو چیز اللہ تعالیٰ نے جتنے وقت کے لیے لکھی ہے وہ اس وقت کے لیے اس وقت تک وہ رہے گی انبیاء کے بیٹے ان کی نظروں سے دور چلے گئے یعقوب الاسلام اپنے سکے بیٹے یوسف سے کتنے سال جدا رہے وہ بھی نبی اور وہ بھی نبی دونوں نبی بعض دفعہ یہ ازمائشیں یہ امتحانات یہ آتے ہیں اس میں ہمارا کام صبر اور اللہ سے دعا کرنا ہے پریشان رہ کے رو کے اس سے ہم بظاہر یہ تو باور کروائیں گے کہ ہمیں بڑی ہمدردیاں ہیں لیکن ہم مشکل حل نہیں کروا سکتے اس کے لیے اگر کسی کو درد ہے اور ہونا چاہیے ہر مسلمان کا تو وہ اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو یہی انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین امت مسلمہ میں جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانی کو بھی دور فرما اور جو کوئی رب العالمین بے گناہ اسیر ہے اللہ اس کو بھی رہائی اتا فرما اور جو کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کامل عاجلہ اتا فرما اور یا رب العالمین جو فوت ہو چکا اور اس نے شرک نہیں کیا تیرے ساتھ اللہ ہم اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں جس نے شرک کیا اللہ ہم اس کی بخشش کی دعا نہیں کرتے کیونکہ تو نے اپنے نبی کو روکا ہے مسلمان مشرک کے لیے دعا نہیں کرتا یا رب العالمین جو توحید پر فوت ہوئے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کو شفائے کامل عاجلہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اصل دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے بھائیو اصل مقصد کو ہم سمجھیں اس کے مطابق زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کرے گا آخرت بھی بہتر کر دے گا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزیدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین